اسلام علیکم میسٹوڈینٹس آج میں آپ کو گوگو فیمیس لیٹر کی سٹوری ٹیلنگ بتاؤں گی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان محرم سکس ٹانٹی ایٹھ بیک کریسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنٹ لیٹر سرو ہس میسینجرز تو دی کنگ آف ڈیفرنٹ کنٹریز انوائٹنگ گنٹرین تک سیپٹ اسلام پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیغمبروں کے ہاتھ کئی بادشاہوں کو کئی مختلف کنٹریز کے انوائٹ کیا کہ وہ اسلام قبول کریں سب سے پہلا لیٹر تو دی چیف آف روم ہریکلس ہریکلس جو چیف تھا روم کا اس کو لیٹر لکھا اور وہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فروم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the servant of اللہ and his messenger صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with this I invite you to accept اسلام میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام کو قبول کرو if you choose the right path اللہ will protect you from all the troubles and in return reward you also اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو اللہ تمہیں تمام مشکلات سے بچا لے گا نہ صرف بلکہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا اور تمہیں نوازے گا بھی تمہیں reward بھی دے گا but if you refuse to accept this message then you will be punished not only to your denial but also for your denial of your people لیکن اگر تم نے انکار کیا اسلام قبول کرنے سے تو تم سخت سزا کے شکار ہو جاؤ گے اور ساتھ میں جو ہے صرف تم ہی نہیں بلکہ تمہارے نہ ماننے والے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے جن کو سزا دی جائے گی say oh people of the book قرآن کو ماننے والوں come to a world equal between us and you that we worship none but Allah and that we associate no partner with Him اللہ کے اے ایمان والوں اے اہل کتاب جسے کہتے ہیں oh people of the book جو اہل ایمان ہیں اہل کتاب ہیں ان سے کہا کہ ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ equal ہیں ایک دوسرے کے درمیان برابر ہیں اور ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے عبادت میں اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا خدا نہیں مانتے but if they turn away then say bear witness that we have submitted to God اور اگر وہ نہیں اس کو وہ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے نمبر چو حضرت عمر لیٹر حضرت عمر کا جو لیٹر ہے اس کے طرف آتے ہیں when ایجپٹ was conquered its people came to their new مسلم governor and told him that the river nile stops flowing in one of the month through it in the river nile وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹ اسے چھٹ بھیجی اس کو تو دریائے نیل میں ڈال دینا from امیر المومنین عمر ابن الخطاب when حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ریزد عمر ابن اللہ السلام اس سلپ نکالتا ہے اسے کھولتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے from the slave of Allah عمر ابن الخطاب عمر المومنین to the نیل of ایجپٹ now if you used to flow before without Allah's authority then don't flow اگر تم اس سے پہلے اللہ کی اجازت کے بغیر بہتے تھے سمندر سے بات کر رہے ہیں اگر تم اللہ کی اجازت کے بغیر بہتے تھے اور without اللہ کی مطلب authority کی بغیر جو ہے تم بہا کرتے تھے تو تم اب مت بہنا if it was Allah who made you flow لیکن اگر یہ اللہ تھا جو تمہیں بہنے کے لیے کہتا تھا then I ask the overwhelming one to make you flow تو میں چاہتا ہوں کہ تم پھر سے بہو اگر تم اللہ کی اللہ کے حکم سے بہتے ہو he threw the slip into the nile with allah's consent بھاگو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم دنیاوی چیزوں سے دور نہیں بھاگو even if they attract you more اگر وہ تمہیں بہت زیادہ بھی کر رہی ہیں تو never feel bad اور unhappy for the things that you don't get لیکن ان چیزوں پر افسوس نہ کرو جو تمہیں نہیں مل رہی ہیں fight against the people who are unfair to others ان لوگوں سے لڑو جو لوگوں کے ساتھ بینصافی کرتے ہیں and help those who are sincere اور مخلص لوگوں کی مدد کرو I advise you my family members and whoever that gets a chance to read my letter میں تم لوگوں کو اپنے گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس letter کو پڑھیں گے مشورہ دیتا ہوں I advise کرتا ہوں my letter to fear Allah my letter to fear Allah Allah سے ڈرو to be sincere with yourself اپنے ساتھ مخلص رہو and your work اور اپنے کام کے ساتھ مخلص رہو you must have good relations with everyone تمہارا ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق ہونا چاہیے for I have heard your grandfather I have heard your grandfather the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sings جیسے کہ میں نے سنا کہ تمہارے دادا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ improvement of mutual differences is better than general prayers and fasting اپنے آپ کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانا اپنی اخلاقیات کو بہت اچھا رکھنا تمہاری نمازوں اور تمہارے روزوں سے بھی بہتر ہے always fear Allah ہمیشہ اللہ سے ڈرو and keep Allah in view in the matter of orphans اور یتیموں کے ساتھ اچھا بڑھتاؤ کرو اور اللہ کو یاد رکھو keep Allah in view in the matter of orphans اور اللہ کو حضر و ناظر رکھو اور یتیموں کے معاملے میں یعنی یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کرو never let them starve ان کو بھوکا نہ رہنے دو and try your best to help them and take care of all their needs ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرو fear Allah and keep Allah in view of the matter of your neighbor ٹھیک ہے اللہ کو مدنظر رکھو اللہ کی کہی ہوئی بات کو مانو پڑوسیوں کے معاملے میں بھی as our prophet cared for his neighbor so much that we thought that he would allow them to share share in inheritance انہوں نے مطلب پڑوسیوں کا بھی بہت بڑا حقوق ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کی اتنی care کرتے تھے کہ that we thought that he would allow them to share an inheritance جیسے کہ وہ اپنے جائداد میں بھی ان کو جو ہے اپنا inheritance مطلب حصہ دار مانتے ہیں fear Allah and keep Allah in view in the matter of Quran اور قرآن کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو اور اللہ کو حضر و ناظر جانو do fear justice with everyone by seeking guidance from it قرآن سے guidance لو اور سب کے ساتھ انصاف کرو fear Allah and keep Allah in view in the matter of the prayer and it is the prayer of Islam اور نماز قائم کرو جیسا کہ نماز بھی اسلام کا بہت بہت اہم رکن ہے you should even کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کافروں میں شامل ہو جاتے ہیں کافر کامل ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا you should respect your family and take good care of them be sincere and do well for everyone اپنے family کی گھر والوں کی عزت کرو ان کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ and be sincere and do well for everyone اور سب کے ساتھ مخلص رہو اور بہترین جو ہے عمل کرو سب کے ساتھ keep away from evil شیطان سے دور رہو because if you will do evil deeds اگر تم شیطانی کام کرو گے and then you will pray اور جب تم دعا مانگو گے your prayer will not be accepted تمہاری دعایں قبول نہیں ہوں گی from your father حضرت علی رضی اللہ تعالی